انیس سو بائس میں جپان کے شہد ٹوکیو میں ایک پندرہ سالہ لڑکا چھوٹی سی آٹو رپیئر شاپ پر کام کیلئے آتا ہے یہ شاپ کا مالک اس کی کم عمری کے سبب صفائی اور اپنے بچے کی دیکھ بال کا کام اسے سوم دیتا ہے اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا یہ بچہ کچھ دہائیاں گزنے کے بعد ایک بہت بڑی گاڑیاں اور موٹر بائک بنانے والے برینڈ کا مالک بنے گا یہ کہانی ہے ایک غریب جپانی لڑکے سوچیرو ہونڈا کی جس نے ایک ملٹی بلینڈ ڈالر برینڈ کی بنیاد رکھی اس کہانی کا آغاز 1906 میں ہوا جب سوچیرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی سوچیرو کا والد جیہے ہونڈا ایک لوہار تھا اور ساتھ ہی گاؤں کی لوگوں کی سائیکلیں مرمت کرنے کا کام بھی کرتا تھا سوچیرو کی ماں میکا ہونڈا اون بننے کا کام کرتی تھی ان کے گھر میں بہت گربت تھی سوچیرو کو پڑھائی میں خاص دلچسپی نہیں تھی اسی وجہ سے وہ زیادہ تر وقت اپنے باپ کے ساتھ سائیکلوں کی مرمت میں گزارتا تھا سوچیرو نے پہلی مرتبہ آٹھ سال کی عمر میں فورٹ موڈل ٹی دیکھی اور اس کے خود کے الفاظ ہے جب میں نے پہلی مرتبہ فورٹ موڈل ٹی کار دیکھی وہ بہت ہی دلچسپ لما تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کیسے خود بخود چل رہی ہے اس آٹھ سالہ بچے کو اس کار نے اتنا متاثر کیا کہ وہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا یہ وہ علماء تھا جب سوچیرو کی موٹر انجن کے ساتھ دلچسپی کا آغاز ہوا انیس سو بائیس میں سوچیرو نے اپنا گھر چھوڑا اور ٹوکیو میں ایک آٹو رپیئر شاپ میں نوکری کی لے گیا وہاں کا مالک ساکا کی بیار آیوزو نے پندرہ سارا لڑکے کے لیے بچے کو سبھالنے کی نوکری دی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس نے سوچیرو کو آٹو رپیئر میں اپنی مدد کیلئے رکھ لیا سوچیرو کی قابلت کو دیکھتے ہوئے یوزو نے اسے گاڑیوں کی تمام میکینیکل ایکسپرٹیز سکھائیں اور کارپا چلانے کا ہنر بھی سکھایا اس دور میں خاص کا یورپ، امریکہ اور جپان میں موٹر سپورٹس کو بہت روج ملا انیس سو تئیس میں سوچیرو کی ورکشاپ جہاں وہ کام کرتا تھا اس ورکشاپ نے ریسنگ کارز بنانا شروع کر دی ان کا پہلا موڈل آر ٹی ڈائیملر اور دوسرا موڈل کرٹس تھا کرٹس نے انیس سو چوبیس میں فیفتھ جیپنیز موٹر کار چیمپنشک میں حصہ لیا اور جیت گئی انیس سو چھویس میں سوچیرو نے فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کیا لیکن کلر بلائنڈ ہونے کی وجہ سے اسے فوج میں بھرتی نہیں کیا گیا انیس سو ٹائیس میں اوٹو روپیئر شاپ کے مالک یوزو ساکا کی بیارہ نے اپنی دوسری برانچ کھونی اور اس برانچ کا ہیٹ سوچیرو کو بنایا شروع میں لوگ اس کی کم عمری کی وجہ سے اس پر بھروسہ نہیں کرتے تھے لیکن انیس سو تیس میں اسو کاروبار میں کامیابی بھی گئی اور اس کے ورکشاپ میں کام کرنے والے آدمیوں کی تعداد تیس تک جا پہنچی ریسنگ کارز کو بنانے کا جنون سوچیرو کے اندر بھی مجود تھا اس نے ہامامتسو ریسر کار بنائی اور اسے خود ڈرائیف کیا اس ریسنگ کار نے اس وقت جپان میں ایک سو بیس کلومیٹر فری گھنٹا کی رفتار کا ریکارڈ بنایا جو بیس سال تک قائم رہا سوچیرو ایک اچھے مکینی کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ریسر کے طور پر بھی ابر کے سامنے آیا انیس سو چھتیس میں اس کار کو چلاتے ہوئے سوچیرو کے ساتھ حاصل پیش آیا اور وہ مرتے مرتے بچا چار ماہ کی طویل علالت کے بعد وہ دوبارہ ریس ٹریک پر آیا لیکن فیملی پریشر کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا پڑا انیس سو چھتیس میں سوچیرو اپنی آٹو رپیئر ورک شاپ میں کام کر کے تنگ آ گیا اور اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اس نے آٹو مینفریکچنگ پاس بنانی والی کمپنی بنانے کا سوچا لیکن آٹو رپیئر کا مالک یوزیو ساکا کبیرہ نے اس کی مخالفت کی اس کا کہنا تھا کہ اگر آٹو رپیئرنگ کا بزنس اچھا چل رہا ہے تو ہمیں آٹو مینفریکچنگ میں نہیں جانا چاہیے ہونڈا نے اس کی بات سے اتفاق نہیں کیا اور اپنی نئی کمپنی دکائے ساکی ہیوی انڈسٹی کے بنیاد رکھی اس میں وہ گاڑیوں کے رنگ پسٹنز بناتا تھا اپنے قریبی ساتھی سچیرو کارٹو کو اس کمپنی کا پیزیڈنٹ بنایا اپنے نئے کاربار کو چلانے کے لیے اس نے دن رات میند کی دن کے اقات میں وہ آٹو رپیئر پہ کام کرتا اور رات کے وقت وہ اپنی کمپنی کے لیے پسٹننگ بناتا شروع شروع میں اس سے بہت نکامیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن آخر کار وہ ایسے پسٹننگ بنانے میں کامیاب ہو گیا جو کوالٹی کے میار پر پورا اترے اس کے ساتھ ہی پورے ملک سے اس کے پاس آٹو رانا شروع ہو گئے اور اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے اس نے دو ہزار لوگوں کا ملازمت پر رکھا جب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا تو انیس سو تالیس میں جپان نے پیسیو اقواز میں حصہ لے لیا انیس سو چھو تالیس میں بمباری اور اس کے بعد زلزلے کی زد میں آ کر ہونڈا کی کمپنی تباہ ہو گئی ہونڈا نے اپنا بچا ہوا حصہ کیوٹا کمپنی کو ساڑھے چار لاکھ یین میں فروخت کر دیا جپان کے حالات جنگ کے بعد بہت بتر تھے اسی دوران ہونڈا کو ایک انجن ملا جو جپان کی امپیریل آرمی کی ملکیت تھا اس انجن کو مکمل طور پر سمجھنے کے بعد ہونڈا کو ایک زبدست آڈی آیا اس نے اس انجن کو سائیکل پر نصب کرنے کا پلان منایا انیس سو چھالیس میں اس نے اپنے اس آئیڈی پر کام کرنا شروع کر دیا اور اپنے ویر ہاؤس میں ایک ریسرچ انسٹیٹوٹ کی بنیاد رکھی اپنے ساتھ بارہ لوگوں کی مدد سے وہ سائیکل کے ایسا ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گیا جس پر موٹر انجن نرد تھی اس کی کم قیمت کی وجہ سے یہ ملک بھر میں مشہور ہو گئی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے ہونڈا کے پاس استعمال شدہ انجن کی کمی ہو گئی اب اس نے خود ایک نیا انجن اجات کیا انیس سو سنتالیس میں ہونڈا نے ٹائپ اے انجن منایا اور پہلی مرتبہ اس پر ہونڈا کمپنی کا مونوگرام چھپا اور انیس سوڑ تالیس میں ہونڈا موٹر کمپنی کی بنیاد رکھی گئی اس کمپنی نے سستے موٹر بائک بنانا شروع کیے تاکہ جیپنیز ورکرز کو ایک سے دوسری جگہ جانے میں آسانی ہو سکے فنڈز کی کمی کی وجہ سے اس نے جپان کے اٹھارہ ہزار بائیسیکل کمپنی کو خط لکھے اس میں سے تین ہزار نے اس خط کا جواب دیا اور ہونڈا کو فنڈز بھی دیا ایک سال کے بعد کمپنی نے اپنی مکمل موٹر بائک موٹ بی بنائی جو اپنے زیادہ وزن کی وجہ سے اتنی ہٹ نہ ہو سکی اس کے بعد تین سال مسلسل محنت کے بعد ہونڈا نے ایک سستی اور کم وزنی موٹر بائک بنائی اور اس کا نام تھا سپر کپ سپر کپ کو پورے جپان میں بہت بزیدائی ملی اور یہی وہ دور تھا جب ہونڈا کو ایک بہت بڑا انویسٹر ملا جس کا نام تھا تکائے فوجی سان اس نے نہ صرف ہونڈا کو فانینشل ہیلپ کی بلکہ بزنس کی سٹریٹیجیز بھی سکھائیں اور انہی کی محنت کی وجہ سے انیس سو ٹھاون میں سپر کپ امریکہ میں ایکسپورٹ کیے جانے لگا اس کے بعد سوچیرو ہونڈا نے اپنی بائک کو ریسنگ ٹریکس پر بھی اتانا شروع کر دیا ہونڈا کی موٹر بائک نے دنیا میں کئی ریسنگ کمپیٹیشن جیتے اس طرح اپنا نام پوری دنیا میں متعرف کروایا اور انیس سو ساٹھ کے دور میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر بائک بنانے والی کمپنی بن گئی لیکن اس سب کے باوجود ہونڈا کا اپنی گاڑیاں بنانے کا خواف ابھی بھی ادھورہ تھا جو اس نے آٹھ سار کی عمر میں دیکھا تھا ٹیوٹا اور نسان جیسے کمپیٹیٹرز ہونے کے باوجود 1963 میں ہونڈا نے اپنی پہلی گاری مارکٹ میں اتاری ٹی ٹری سکسٹی اس کے بعد ٹو ڈور ہونڈا آرے بنائی لیکن یہ ہٹ ثابت نہیں ہوئی اور پھر انیس سو بھتر میں ہونڈا سیوک لانچ کی گئی اور اس نے آٹو موبائل انڈسٹری میں کوہرام بھرپا کر دیا پوری دنیا میں انسٹنٹ ہٹ ثابت ہوئی اس کے ہٹ ہونے کی وجہ اس کے فیچرز اور فیول اکانومی کار موڈل تھا جو کہ سی وی سی سی موڈل تھا اور پٹرول کم کھاتا تھا اور اس کی مالیس بھی اچھی تھی 1980 کی دہائیم کے آخر میں ہونڈا دنیا کی تیسری بڑی کار بنانے والی کمپنی بن گئی اور یہ کہانی تھی سوچیرو ہونڈا کی ایک غریب جپانی لڑکا جس نے ملٹی بلین ڈالر برینڈ کی بنیاد رکھی سوچیرو کا انتقال اگست 1990 میں ہوا اور آج ہونڈا کا اپنی جیٹس انجن بوٹس اور رو بورٹ بنا رہی ہے مہنے سے یہ سب ممکن ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں کومنٹس میں اپنی سجیشنز دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں